مولانا عبد المالک مجاہدہ فیدہ اللہ ایک واقعہ ایک اپنی کتاب چلے آنڈا ہے حرماندین ایک وقت سی میں ٹیکسی چلا ہمدازاں سعودی عرب دیکھ ایک علاقے دیم دا ٹیکسی چلا ہمدازاں میں قدی چلا ہمدازاں کچھ خواتین او نہ جناب والا کچھ لوگ او نہ کیسا نو قبرستان چے اتار کے آوو توجہ توجہ حرماندین مانا نو بٹھا لیا ہے قبرستان لے کے آگے ہم قبرستان چے لے آنڈا تے اتارے آئے اچانک فرما دینے میری ایک نظر بھین گئی ہے ایک بڑی جی اماماں تے اکھان تو نظر کوئی نہیں آنڈا اکھان تو نبی نی اماماں او اینج ایک قبر دینال ٹیک لائی ہے تے بیٹی ہوئی ہے اور نبی نی ماں اے نبی نی ماں اے اے ماما اے عورتہ پوڑیاں ہو جان تے لنگن والے آنڈا دل نرم ہو جاندھ آئے یار کئی ایسے ظالم پتروں دینے او نہ دے دل جنرمیاں پتہ نے کیوں نہیں آنڈیاں اے جناب فرما دینے میری نظر پہ گئی نظر پہ گئی ہے میں اس امہ ریانہ گیا میرے کو ریانہ گیا میں اس امہ بے کول چلا گیا میں ڈا کے امہ جنہوں گیا ماں جی اسلام علیکم ماں جی کی گلے اے تھے مغرب تا ٹیم اندھیرہ پین والا ہے کبرستانے تھے تسی گلے بیٹھے ہو اے ہو کی گلے کیوں بیٹھے ہو تے ماں دیئے وہ پچن والے آنڈا میرا پتر میں نے ایتے بٹھا گیا ہے میرا پتر میں نے ایتے بٹھا گیا ہے پتر میرا آنڈا زی کیوں کہ میرے وڑے پتر دی قبر میرا جوان پتر دنیا کو ڈھو گیا زی میں اپنے پتر دی قبر تھے دعا لے آئی سہاں تے میرا پتر میں نے چھاٹ کے جلا گیا ہے کبرستان چو چھاٹ کے جلا گیا اے ہو کیلیں تا بیٹا ہوئے گا اے جناب یہ کہن لگے کہن دیئے اممہ کہن دیئے وہ پچھن والے یا پترہ میرا بیٹا مینو لین آئے گا یہ فرما دینے میں چلا گیا جدو اممہ نے مینو اندھ سے آنا ہاں دینے میں کھوڑا دیا دور گیا تھے میرے دل چکھو لگ گیا اممہ نو پتا نہیں یہ دا پتر لین آوے کے نامے ہر ماں دینے میں نے کو ریانا گیا میں پھر گھٹی مور لئیے میں اس پھر اممہ کو لگیا میں کیا اممہ جی آؤ میں تو انہوں چھاٹ دے ناما توڑی منزل تے اممہ پھر مسکر آکے کہن لگی اوہ ماما دا دلتے بیگنا اممہ پھر کہن لگی آن دیئے نام میرا بیٹا میرا پتر مینو لین آئے گا کہن لگے میں پھر واپس آ گیا میں کار سے آ گیا پر میرے تل چکار سے اممہ دا گی بنیا ہوئے گا پتا نہیں بیٹا لین آیا ہوئے گا کہ نہیں آیا ہوئے گا ہر ماما دے نے اوہ ہوئی کام ہویا اوہ تا جناب دن چڑ گیا میرے دل چے ٹین شہم تھی یا کئی لگی ہوئی سی اوہ دنوں دن چڑ گیا ہے اوہ در اعلان تے رولے پہ گئے کہ قبرستان تھی اندر ایک بڑی جی اممہ نو کسے جنگلی جنور نے کسے پرندے نے چیر پار کر کے تے مار چڑے آئے کسے نے پرندے نے چیر پار کے تے مار چڑے آئے اے فرما دے نے مجلدینا جو تمہنو پتا لگیا نا میرے کو ریانہ گیا مجلدینا گڑی گڑی تے قبرستان چے پہنچ گیا اوہ دے جا کے ویکھیا تے دنیا اکٹھی تے جمع ہوئی ہے میں اگا ہو کے ویکھیا تے اوہ دے میت ایک کپڑا دیتا ہویا ہے میں دے کپڑے نو اٹھایا تے ملسوم دیا چیرہ نبی نیمہ تے بزرگ خاتون اوہ دے جہان فانی تو رخصد ہوئی بھئی اون چے لکھ پا تو ہوئی بھئی مائے اوہ یا سی اولادنو والا وڈ کے سوڑنا ہے جیڑی اولادے میں دی ہوئے جیڑی اپنے ماں بوڑے ماں باپنوں لاوار سامدھی طرح چھاٹ کے ٹر جائے ایک ہے لگے ہر ماں دینے میں لوکانوں کچھ آگا لگی ہیں دسن والے آنے دسے آنے دا ایک پتر فاؤ تو گے ہے اوہ دے نالے ریندی سی پیار بھی بڑا گردہ سی اوہ فاؤ تو گے اوہ دی کپڑتے آئی ہوئی سی ماما میں ماما اپنے پتران دی کپڑتے آ جاں دی آنے نظر نامی آوے کسے نہ کسے طریقے آ جاں دی آنے آنے دسن والے آنے دسے آنے اے دا ایک پترے دے تو تانگ اینا آ گیا سی اے دے تو آک گیا سی اوہ جان بوجھ کے انہوں تھے لے کے آ گیا اے نوہ کبرستان چھاٹ کے لا بار ساندھی طرح چھاٹ کے تے چلا گیا یا دیکھ تھے اسی پتر دا امتظار کر دیاں کر دیاں رات بہ گئی جدو رات بہ گئی نا ایک جانور کوئی درین دا آیت اس ماں تے عملہ گیت ہے یا رثمانوں کینا اپنا پتر یاد آیا ہوئے گا بیچاریوں نظر بھی کوئی نہیں زیاندہ کینا اپنا پتر یاد آیا ہوئے گا اس ویلے پکار دی ہوئے گی وہے میرے آ بیٹے آ وہے منوں بچا لے وہے کتھے رہ گیا ہیں میرے تکی تکلیف آ گیاں وہے منوں آ کے بچا لے نا اے آوازہ مار دی ہوئے گی پر پترے ٹا ظالم پترے انہیں پھرت کے واج بھی نہ لیں اوہ دے ایسے مقصد واج نہیں رکھ کے گیا ہیں یار آج دے دوچے بھی کئی ایسے واقعات اگلے دل پر شاوردہ واقعہ میں آ پھڑ دا سب ایک بھئی ماں میں چھوڑیاں مار مار کے مانو کتر کا جڑی ہے اپنی سکی مانو کتر کا جڑی ایسے ایسے ظالمی ہے لالا سونیاں نہ ظلم کمایا گرے نہ دے نہ پھنگایا کر یاد رکھی ایک ویلا ہو بھی آنے تم ہی تے ایسے سٹیج تے آ جانا ہے اور تیرے بھی تیتیاں پو تو جانے نے کتے ایسا نہ ہو دے کہ تیرے نلوییں جدا سنو کی دا جاوے آج خدمت کر لیں آج آپ ایسی آلے کمرے چھویے تے مانو مینے سیج لوا کے دے آج آپ ایسی والے کمرے چھویے تے باپ نو ملوا کے دے نا یار نادا بھی خیال کر اید آوے تے اپنے کپڑے لے آنے تے ماپ میں آدھے بھی لے آیا کرنا